السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بدد کو لے کر ہمارے ہاں اکثر لوگ بہت اس کو ایشو بناتے ہیں اور بدد کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں حالانکہ بدعد کا ایک معنی نہیں ہے بدعد کے کئی معنی ہیں اس لیے اس کی اقسام بھی ہے تو چونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو بظاہر میں کوئی برا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اچھا بدد کا پہلے ڈیفنیشن سمجھتے ہیں پھر اقسام دیکھتے ہیں دیکھیں جی بدد جو ہے وہ اعتقاد یا وہ عمل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے حیات ظاہری میں نہ ہو بعد میں اجادہ ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہو گئی اب اس کی اقسام دیکھتے ہیں جو بدد اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ تو بدعت سیئیہ ہے بری بدعت ہے اسی طرح ایک ہوتی ہے بدعت مکروح وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے اگر سنت غیر موقع دا چھوٹی تو یہ بدعت مکروح تنظیحی ہے اور اگر سنت موقع دا چھوٹی تو یہ بدعت مکروح تحریمی ہے لوگوں نے کہا نا کہ جی بدعت مکروح تحریمی یا مکروح تحریمی کے بارے میں بتائیں مکروح تنظیحی کے بارے میں بتائیں تو وہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتا دیا ایکزیمپلز یوں سمجھ دیں جس لئے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا یہ کس کا اولٹ ہے موقتہ کا اولٹ ہے تو مقروح تحریمی ہے اور اگر غیر موقتہ کا اولٹ ہے تو مقروح تنظیحی ہے تو جو کام غیر موقتہ ہے وہ نہ کیا جائے تو یہ ہو جائے گا کہ تنظیحی ہو جائے گا جو موقتہ ہے وہ نہ کیا جائے تو تحریمی ہو جائے گا اچھا بدت حرام کیا ہے وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے یعنی واجب کو مٹانے والی بدت حرام ہو گئی ہے اچھا اسی طرح بدت مستحبہ بھی ایک ہے وہ نیا کام جو شریعت میں منانہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار سواب جانتے ہوں یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے جیسے ہمارے ہاں ذکر کی مجالس ہوتی دروت کی مجالس ہوتی دروت کی مجالس ہوتی ہے ملاد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہے نا میرا بھائی حضور کا ذکر تو قرآن نہیں کہتا اَلَمْنَ شُرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَضَ ظَخْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور آپ کا ذکر بلند فرمایا تو حضور کا ذکر خیر بلند فرمانے والوں میں اپنا نام لکھوانے والوں کو کہتے ہیں لوگ کہ یہ کیا کرتے ہو ہاں لیکن میں بھی انہیں منع کرتا ہوں جو بدت مستحبہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بطرت بدت مکروحہ کا احتمام ہو جاتا ہے کہیں بدت سیئیہ کا احتمام ہوتا ہے اور کہنے کو بدت مستحبہ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میلاد ہو رہا ہے لیکن بے پردگی ہے اسی طرح میلاد ہو رہا ہے نمازیں فوت ہو رہی ہیں ایسا احتمام تو نہ ہو نا کہ ایک طرف میلاد ہے اور دوسری طرف نماز بھی جا رہی ہے اچھا یا تو میلاد ہو رہا ہے لیکن محلے والوں کو تکلیف دی جا رہی ہے کہنے کو میلاد ہو رہا ہے روڈ بند کر دی سڑک بند کر دی اتنی زور سے چیز ہو رہی ہے کہ اس محلے میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے کسی کو آرام کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے اچھا بارہ اسی طرح یہ تو ہو گئی کیا بدت مستحبہ بدت جائز ایک ہوتی ہے جسے مباہبی کہتے ہیں ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کی کیا جائے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مختلف قسم کے لوگ کھانے کھاتے ہیں تو شریعت میں منع نہیں ہے مختلف قسم کے کھانے کھانا لیکن یہ کوئی کار خیر بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے بدت ہے لیکن جائز ہے نیا کام ہے جائز ہے اچھا ایک ہوتی ہے بدت واجب وہ نیا کام جو شرعن منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو جیسا کہ قرآن کے عراب وغیرہ جو ہے یہ لگائے جاتے ہیں تو یہ ایک نیا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں قرآن پہ عراب نہیں ہوتے تھے یہ عراب جو لگاتے ہیں نا آپ یہ زبر زیر پیش یہ لگاتے ہیں دمہ کسرہ یہ عراب نہیں ہوتے تھے تو یہ عراب بعد میں لگے اور پھر اسی طرح جو ہے قرآن میں یہ پارے نہیں ہوتے تھے ایک پارہ دو پارہ یہ نہیں ہوتے تھے اسی طرح جو ہے منزلیں ان کا بھی احتمام نہیں تھا تو یہ رکو یہ بھی نہیں ہوتے تھے اسی طرح جو ہے مختلف سمبلز آپ قرآن میں دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتے تھے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بعد میں ہوئیں لیکن شرعان منہ نہیں تھی لیکن اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع یہ ہو جاتا ہے کہ انسان بغیر عراب کے پڑھ نہیں پاتا قرآن تو حرج ہو گیا نا اچھا پھر اسی طرح لوگ دینی مدارس میں جا کر احتماماً پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کرکلم سے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک چیز تدریجن درجہ بد درجہ آپ اس کو پڑھ کے اس کے اندر فاضل ہوتے ہیں اب ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی مدارس جاؤں گا ہی نہیں گھر میں پڑھ کے عالم فاضل ہو جاؤں گا تو پھر اس میں کمیاں رہیں گی اور پھر وہ ہر معاملے میں اپنی عقل لڑائے گا اپنی کم علمی سے فیصلے دینا شروع کر دے گا بارال اسی طرح جو ہے ایربک گرامر ہے علم نحو ہے علم سرف ہے یہ وغیرہ پڑھنا تو یہ تمام کام جو ہے یہ بدعات واجب میں آ جاتے ہیں ہے تو نیا کام لیکن واجب میں ہے کہ اس کو کیے بغیر گزارا نہیں صحیح طریقے سے اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا تو بارال اس لیے لفظ بدعات سے لوگ جو ہے نا وہ بالکل بدع جاتے ہیں کہ یہ تو بدعات ہو گئی یہ تو بدعات ہو گئی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بدعات ہی میں پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کس قسم میں آئیں گے تو خیر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوئی ہے بدعات کے معاملے میں تو ایک دفعہ پھر میں نے شاید اس وقت آپ سے اس کی اقسام بیان نہیں کی تھی آج اقسام بیان کرتا ہوں اسی طرح جو ہے تقلید اور اس کی بھی اقسام ہیں اس پر بھی یا مختلف صورتیں ہیں سمجھ لیں آپ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ